اسلام علیکم ایویون آج میں جس شاعر کو ریسائٹ کرنے جاری ہوں وہ ہے مصطفی زیدی اور مصطفی زیدی جو ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں اور اس نازم کا عنوان ہے ایک شام اس نازم میں جو امیجری یوز کی ہے شاعر نے وہ بہت ہی زبردست ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یوں تو لمحوں کے اس تسلسل میں اب سے پہلے بھی عمر کٹتی تھی مومبتی کی روشنی میں نظر ہافزے کے ورک ہی اُلٹتی تھی پریت کے سوگوار ٹیلوں پر چاندنی رات بھر بھٹکتی تھی آج لیکن تھکے ہوئے دل پر آج لیکن تھکے ہوئے دل پر جسم کا تار تار بھاری ہے آج لیکن تھکے ہوئے دل پر جسم کا تار تار بھاری ہے شام کی دم و خود ہواوں پر صبح کا انتظار بھاری ہے مکبروں سے اُٹھی ہوئی آندھی تنہائیوں سے اُلچ کی چلتی ہے خوشک پلکوں پہ آنسووں کی اُمید پہ بپہ کروٹیں بدلتی ہے ایک ایک اکس سانس لیتا ہے ایک ایک یاد آنکھ ملتی ہے جیسے سہراں میں سر جھکائے ہوئے آجیوں کی کتار چلتی ہے زرد چنگاریوں کے دامن میں یوں سلکتا ہے سرد آتش دان زرد چنگاریوں کے دامن میں یوں سلکتا ہے زرد آتش دان جیسے بچوں کی بھوک کے آگے کسی نادار باپ کا ایمہ دم بخود کھامشی میں دھیرے سے زرد پتے قدم اُٹھاتے ہیں یاد کے کاروان اندھیرے میں خواب کی ترہ سرسراتے ہیں کھڑکیوں کے ڈرے ہوئے چہرے اپنی آہٹ سے کام چاہتے ہیں دل کی قربان گاہ کے آگے ایک ٹوٹا ہوا دیا بھی نہیں کسی پیپل کے نرم سائے میں کوئی پتھر کا دیوتا بھی نہیں روح کے کاسائے گدائی کو چار ٹکڑوں کا آسرا بھی نہیں لمبی چوڑی سڑک کے دامن پر کم کمیں سہم سہم جلتے ہیں لمبی چوڑی سڑک کے دامن پر کم کمیں سہم سہم جلتے ہیں جیسے اکثر بڑے گھرانوں میں فاککش رشتے دار پلتے ہیں سوچتا ہوں کہ اس دیار سے دور سوچتا ہوں کہ اس دیار سے دور ایک ایسا بھی دیس ہے جس کی رات تاروں میں سچ کے آئے گی صبح ہوگی تو گھر کے گوشوں میں تیری ماسوم مسکراہت کی نرم سی دھوپ پھیل جائے گی تیری ماسوم مسکراہت کی نرم سی دھوپ پھیل جائے گی یوں تلم ہو کہ اس تسلسل میں اب سے پہلے بھی عمر کرتی تھی شکریہ شکریہ